السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے ایمان و اطاعت کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال ایک ایسے باق جیسی ہے جو انچی سطح پر ہو اور اس پر زوردال بارش ہو اور وہ دگنا پھل لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص دن اور رات میں بارہ رکتیں سنت نماز ادا کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنائے گا چار رکتیں زوہر سے پہلے اور دو رکتیں اس کے بعد دو رکتیں مغرب کے بعد اور دو رکتیں عشاء کے بعد اور دو رکتیں نماز فجر سے پہلے پڑھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو پانچ وقت کی نمازیں پابندی سے ادا کرو زکاة ادا کرو اور رشتے داروں سے ملجل کر رہو بس تم لوگ جہنم سے دور اور جنت کے قریب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کریں آمین اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ توبہ کرنے والے ہو اللہ کی عبادت کرنے والے ہو روزہ رکھنے والے نیک باتوں کی تعلیم دینے والے اور بری باتوں سے رکنے والے ہیں ایسے مومنین کو آپ جنت کی خوش خبری سنا دیجئے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام عامال پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو خیامت ہونے کا انتظار کرو ایک دیہاتی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سوپ دیے جائے تو خیامت کا انتظار کرو